آفات کسی وجہ سے آتے ہیں آفات بغیر وجہ کے نہیں ہوتی ہیں حدیث شریف میں ہے جب امت میں گناہ بڑھ جائے خدا تعالیٰ کے پکڑ کے طریقے نازل ہو جاتے ہیں اور بے قیامت میں دو بیماریاں کفار پر لگے گی ایک کوہان اس کی وجہ معلوم ہوگی لیکن علاج نہیں ہوگا اور دوسری موت ہان موتان میں بس ویسے ہی لوگ گرے گے ایک گرے گا اب اس کو دیکھتے ہیں آپ بھی وہی گر جائے گی کیسے پاک پیغمبر کا علم ہے کس طرح آگاہ فرمایا امت کو آفات وبا اور بلاؤں کو ٹالنے کے طریقے ہیں انبیاء علیہ السلام کی دعایں اتنی طاقتور ہوتی دی ہیں خدا کے سامنے جب وہ رونے لگتے تھے وہ آن صبح آتے تھے لیکن امت کو یہ تعلیم بھی دیئے کہ وہ صدقے کرے خیرات کرے غریب اور مسکینوں کا پیٹ برے یہ نہیں کہ جی مہنگائی ہو گئی ہے اتنی کم ہو گئے تو آپ بھی ہاتھ کیش رہیے تو قہرِ الٰہی کو دعوت دے رہا ہے اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے جہاد کیا اور خرج کیا وہ بڑے اونچے ہیں بعد میں جو آئے ہیں وہ انتقریب پہنچ سکتے ہیں وَقُلَّ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَا اللہ کا وعدہ ہے سب سے کہ اچھا انجام ہوگا گرام وقت میں اور مشکل گڑیوں میں خدا کی رضا کے عامال بھی زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں اسمائیل علیہ السلام جس اخلاص سے پیش کیے گئے قربانوں نے کے لئے تو اس اخلاص کا بدل دنیا میں نہیں تھا اللہ نے جنت سے جبریل کے ساتھ میڑا بیجا حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اسمائیل علیہ السلام پیغمبر تھے اور پیغمبر کی سرش جو ہے وہ جنت کی مٹی کی ہے فتح الباری میں ابن حجر نے یہ لکھا ہے وَعْلَمَنَّا عَجْسَعَدَ الْاَنْبِيَاءِ خُلِقَتْ بِنْتِينِ الْجَنَّةِ پیغمبروں کے جسم و جسمانیت جنت کی مٹی سے پیدا ہوتے ہیں غیر نبی دو آدمی ہیں ابو بکر و عمر ان کی مٹی بھی جنت کی ہے سننے ابن ماجہ میں ہے عَنَوَا عَبُوْ بَكْرَ وَرْ عُمَرْ خُلِقْنَا مِنْ تِینَةٍ وَاہِدَا وَحَا قَذَا نُطْفًا وَنُبْعَا سِيُمَ الْقِيَامَةِ انشاءاللہ جس مٹی سے نبی آخر اس زمان کی سرشتے اس مٹی سے ابو بکر و عمر بھی ہیں اس وجہ سے ان کو ساتھ دفنایا گیا پوری امت مسلمہ کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ دونوں بزرگ آیتانِ من آیاتِ اللہ حرآن کی آیتوں کی طرح کارامت شاہ علی اللہ محدث نے لکھا علی سنت کا بہیار یہی ہے کہ ابو بکر عمر کو انبیاء کے بعد افضل ترین مانے اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب بنی اسرائیل کو الجن پیش آئی اور قبائل آپس میں لڑ بڑھنے والے تھے تو حق تعالی نے کہا اِنَّ اللَّهِ عَمُرُكُمَنْ تَزْبَهُ بَقَرَ اللہ کا حکم ہے کہ گائے زبا کرو علماء کہتے ہیں گائے اونٹ بینس ایک حکم میں ہیں سب بدنات ہیں بڑے جسم والے ہیں اور فقہ کا اتفاق ہے کہ گائے کی طرح بینس اور اونٹ بھی ساتھ حصے اور ساتھ قربانی ہو سکتی ہیں بڑی مشکلات لے دے کے بعد وہ گائے ملی اور عجیب بات ہوئی کہ جب وہ زبا کی گئی تو وہ جو مشکل تھی وہ حل ہو گئی کتنی خطرناک مشکل تھی کہ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا قاتل نہ معلوم تھا گائے کے گوشت کا ٹکڑا لے کے اس کے سر پہ رگڑا گیا اور اس کے وقت ووٹ کے بیٹھ گیا اس نے کہا مجھے بتی جو نے مطل کیا ہے جہداد و مال کے لئے قزانک ایوہی اللہ الموتہ اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرے گا وہ یوریکم آیاتی ہی تمہیں نشانیہ قدرت کی دکھائے گا لَاَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تمہیں عقل سے کام لینا چاہیے یہ مشکل جو موسیٰ کے ہوتے ہوئے بنی اسرائیل کو پیش آئی بغیر گائے کے صدقے و خیرات کے نہیں ٹل رہی اچھی طرح یاد رکھا جائے وہ ٹاکٹر وہ تدبیر سب بقواس پاکستان و ملک اس کے لپیٹ میں آ رہے کفار اور حرام خور کفار اور گنگیاں کھانے والے یہ نبی آخر الزمان کے بالکل دشمن ہے اور دشمنوں کو ایک نئے ایک دن پکڑ کا سامنے کرنا ہو مسلمانوں کے لیے اس میں زیادہ خوف خطر نہیں ہے آسے خمکہ اپنے سائے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے ڈر ہے آج بھی اللہ سے ایک سینے میں ایک ڈر ہو دو نہیں ہو سکتے جو خدا سے نہیں ڈرے گا وہ ہر چیز سے ڈرے گا اور جو خدا سے ڈرے گا وہ کسی چیز سے نہیں ڈر ذَلَكَ يُخَوِّفَ اللَّهُ بِهِ عِبَادَوْ يَا عِبَادِ فَتَّقُمُونَ اللہ تعالیٰ کو ڈرانا ہاتھا ہے صحیح طرح ڈر جاؤ ڈائن پر میں ڈرانے پر آوں گا تو پھر بال بچے سب جو انہیں کچل جائے ملک کے ملک صاف ہو جائے دارلوم دیوبن کے زمانے میں ایک نشانی سامنے آئی تھی اور وہاں کے مجذوب عالم محدث شیخ القلف القل مولانا محمد یعقوب نانوتوی جو کبار اولیاء اللہ اغیاس و اقتاب وقت میں سے دے اس نے کہا کہ یہ دیوبن کا قصبہ عذاب میں آ جائے گا لوگ ہر چیز میں سے صدقہ کرے آٹے میں سے چینی میں سے کپڑوں میں سے پیسوں میں سے زمین و جہدادوں میں سے لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی ہوگی وبا پھیل گیا اور ستائیس ہزار افراد دس دن میں دیوبن کے قصبے میں مر بل گئے جنازیں اٹھانے والے نہیں تھے تدفیر والے نہیں تھے تو لوگ یہ عجیب بجیب باتیں کرتے ہیں ماسک خریدو سستہ خریدو مہنگہ خریدو اٹھے دا اٹھے دا ست بکواس اس سے کیا فرق پڑے گا جو فیصلہ خدا کا ہے وہ اس سے ڈلتا ہے ہمارا ایمان ہے کہ بحر و بر ارد و سماء شرق اور غرب جن اور انس جسم اور روح ہوا اور سانس قدرتِ الٰہیہ کے ماتا قرآن شریف میں کسی درخ کا پتہ نہیں گرتا جب تک خدا کا حکم اور اجازت نہ ہو اس لئے مومن مسلم کو خطرے نہیں ہیں مومن مسلم کو دو خطرے ہیں ایک ہی کہ خوف خدا میں کمی نہ ہو دوسرا یہ ہے کہ اس نے تدبیر نہیں کی تدبیر نمازیں ہیں کل رات کو میں نوری آباد سے دیر سے آئے جماعت یہاں ہو چکی ہم نے وہی جماعت سے پڑھی بڑا رشتہ میں نے اکبر بھائی سے پوچھا دیر کی تیسے کیا کھو پرورا میں کھا نہیں ہو ویرس پھیل گئے نمازیں پڑھنا کر ایشاہ ویشی تاسل علیہ اٹھا سو تاسل مزمت اندر آتا ہے پورا رشت ہے ایشاہ کی دواز دور تک گلیاں پیکتی جاریوں سے یہی اللہ فرماتے ہیں کہ ٹائم پہ ڈرو مجھے ڈرانا آتا ہے اور جب میں ڈراؤں گا پھر بچ نہیں سکوئے آیت یاد رکھو ذالکہ یخوف اللہ بی عبادہو یا عبادی فتخون اللہ تعالیٰ کو ڈرانا خوب آتا ہے تو دیکھو یہ آف آستین پہنتے تھے تو دین گی آئی اور انہوں نے کو ڈنگیں مارے تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اور اب یہ سب کچھ کرتے ہیں سب کا خیرات نہیں کرتے وہ باکت کیسے مچ ہوگے بلا تب جائے گی جب وہ موں میں نوالہ لے کے جائے گی اس لئے علماء اور علیاء اور صلحاء کا اجماع ہے کہ سب کا خیرات بلاوں کو ٹھالتی ہے پیغمبر نے کہا ہے اور ایک حدیث میں لَا يَرُدُّ الْقَضَا إِلَّا الدْوَاعِ بِسْصَدَقَةِ خدا کے قضاء و قدر کو اگر روکنے کی کوئی چیز ہے یا دعا ہے اور یا خیرات و حسنات ہے بہت ہی مسلمانوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے اچھا پروگرام دیا ہے اور بہت جلدی وبا ختم ہو جائے گی انشاءاللہ علماء اور علیاء صلحاء دعاوں میں مشغول ہیں ہمارے نمازی ہمارے بائی طالبِ الامریبی ہر بلک کے لئے میں امن ہو ہم کسی کی تباہی پر راضی نہیں ہیں سوائے ان ہندووں کے جو ہندوستان میں ہمارے مسلمان بائیوں کا قتل عام کر رہے ہیں سوائے اس ناکار عبودی اور اس کے بدماش عملے کے جو کشفیر کے جیل خانہ بنا چکا رہے ہیں سوائے ان گوچڑوں کے جنہوں نے مانمار میں ہمارے بائیوں کو بہنوں کو بیٹیوں کو ماؤں کو کشتیاں بروا کے سمندر میں ڈبو دیا اور آس پاس کے ملک بھی خدا کا خوف کرے اور ڈرے اور مسلمانوں کے ساتھ خامحہ لڑنے کی کوشش نہ کرے مسلمان خود تو ہوں گے کمزور ان کا خدا بڑا زورہ ہو رہے ہیں اس لئے مسلمانوں کو اپنے اللہ کو راضی رکھنا ہے اور اللہ کے قضاء و قدر کو کوئی نہیں ٹال سکتا اس کے زیل میں بڑے اکابر مفسرین نے لکھا ہے کہ مٹھاتا بھی ہے برقرار بھی رکھا ہے وَإِنْدَهُمُ الْكِتَابِ تَقْدِيرُ کے خضائن صرف اس کے پاس قضاء و قدر جلالت و رضمت اور اختیارات اللہ بزرگ برطر کے پاس اس میں کوئی نبی ولی کوئی ملک فرشتہ کوئی سفلی علوی کوئی اردی سماوی کوئی شرطی غربی کوئی جل اور انس نہ سابقین میں سے نہ آخرین میں سے شریک ہے سب اس کے فضل اور اخسان کے محتاج ہیں اس لئے سلمان جن کو خدا نے توفیق دیئے وہ بڑے بڑے صدقات کرے خیرات کرے گائے کھٹوائے بینسے بکرے مینڈے اونٹ اور جو سستی کرتے وہ نہیں کرتے ان کی طرح سے کھٹوائے یا اللہ یہ تو کبکل ہے ان کو تو عقل ہے نہیں معاف فرمائی اپنے اصحاب اور پکڑ واپس لے لیں بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے کوئی ہو جائے اس کا یا اسے اپنا کر لے پھر وہ دیکھیں کیا ہے وہ لیتا ہے کیا دیتا ہے اور دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے الحمدللہ انسان سانوکس سلام علاقی لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لول بلک ولول حمد وعلا کل شہد قدیم اللہ صلی و سلم علی نبی و علی و اصحابی و بارک صلی و سلم سبحان اللہ و بحمدی ادھت خلقی و بدال کلماتی و زنت عرشی و لدعا نفسی سبحان اللہ و بحمدی ادھت خلقی و بدال کلماتی و زنت عرشی و لدعا نفسی سبحان اللہ و بحمدی ادھت خلقی و بدال کلماتی و زنت عرشی و ردعا نفسی اللہ اللہ خیر و حافظ و وارحم الرحیمی ماشاء اللہ و لا قوة الا باللہ سبحان ربک رب العزت امہ سکون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین و سلاللہ و تعالی اللہ خیر حلق محمد و آلی و اصحادی جبیل